آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامعہ اردو ہندی میں میں آپ کے لئے لے گئے ہوں ہسٹری یعنی تاریخ نائیو ایس کلاس ٹویلت کا سبق نمبر بیس اور اس میں صرف تینی کوششن ہے تو آپ اسے لھیان سے سمجھے گا اور اگر آپ کو اس پورے ہسٹری کے نوٹس چاہی ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں نوٹس میں تو پہلا سوال ہے نکالنے کے اصول کیا تھا تو اس کا جواب ہے کہ نکالنے کا نظریہ کا مطلب ہے ہندوستانی دولت کی انگلیستان تجارت انگلیستان یعنی انگلینڈ تجارت سنت اور ہندوستان میں تینات برطانوی اہلکاروں کی تنخواہوں کے ذریعے ایک نظام کے طور پر منتقلی یعنی انہوں نے کیسا نظام بنایا تھا جس میں ہندوستان کی دولت کو انگلینڈ ٹرانسفر کیا جائے چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ سنت یعنی فیٹری ہو یا ہندوستان میں تیران برطانوی اہلکار ہو ان سب کو جو بڑھتا رہی تھا ان کو تنخواہ اتنی دے دی آتی تھی کہ وہ بہت آسانی سے اس چیز کو اپنے جو ہے ملک میں ٹرانسپر کر لیا کرتے تھے یعنی ہندوستان کی جو دولت تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ انگلینڈ میں ٹرانسپر ہو رہی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہیرے جوارات سونا چاندی سونے کی چڑھیا کہلاتا تھا تو وہ سب جو ہے چیزیں ختم ہو گئے اور ہندوستان کی ساری دولت ان تک پہتے ہیں آگے بھی دوسرا سوال سوال نمبر دو ہے قوم پرستی اس سبق کا نام بھی یہ ہے قوم پرستی قوم پرستی کی ترقی میں انگریزی تعلیم کا کردار بیان کریں یعنی انگریزی تعلیم قوم پرستی میں کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہے یہ قوم پرستی کی ترقی میں انگریزی تب سے پہلے قوم پرستی کو سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے قوم پرستی دیکھئے اسے کہتے ہیں جس میں انسان صرف اپنی قوم کو ساری قوموں پر بردر سمجھتا یعنی سب سے اوپر اسے ہی سمجھتا اور باقی ساری قوم سے وہ نفرت کرتا ہے وہ پورا اپنا جو قومی نظام ہے وہ اپنا قومی نظام ساری قوموں پر تھوپنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی یہ قوم پرستی نقصان دیوتی اور آپس میں جھگلے گا بائیس تو اس کو پڑھتے ہیں کہ قوم پرستی کی ترقی میں انگریزی تعلیم کا کردار انگریزی دبان کے فروغ کی وجہ سے مختلف سوگوں کے لوگ اتحاد میں بن گئے ہیں ہندوستان نے انگریزی دبان کی تعلیم حاصل کی اور انگریزی نظریہ سے متاثر ہو کر آزادی مساوات کی حقوق کا مطالبہ کرنے کی تحریک حاصل ہندوستان کے جو لوگ تھے انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور جو انگریزی انگریزوں میں تعلیم کا جذبہ ہے اور متاثر ہو کر آزادی مساوات کے حقوق ان سب کو کرنے رہے ہیں مغربی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ عوام کو حکمرانی کے خلاف حقوق مل سکتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر عوام چاہے تو اس سے مطالع اپنے حقوق لے سکتے ہیں عوام کو حقوق دیے جا سکتے ہیں اور وہ حکومت بھی چلا ہے اور حکمرانوں کے اقتدار کے آگے گھٹنے اور حکمران جو ہے جو حکومہ کر رہا ہے اقتدار کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ سکتے ہیں اس قسم کے مغربی تعلیم مغربی اس قسم کی مغربی تعلیم جو تھی وہ تاریخ دبرین اظام اور مغربی دانشوروں ملٹن بارک میلگنی وغیرے کی تحریر سے آزادی قوم پرستی اور خود مختاری کے جسلات کو ابھارا ہے یہ قوم پرستی کی ذریعے ہی ممکن ہو سکتا اب اس کا آخری سوال ہے اور چھوٹا سا ہے قوم پرستی کے عروج میں کون سے عوامل مددگار تھے یعنی وہ کیا عمل تھے وہ کیا ایکٹیوٹیز تھیں جو قوم پرستی کو فروغ ملا عروج ملا ترختی ملی تو قوم بیداری کا مفہوم قومی جذبات کے تناظر میں ہی سمجھا جائے قوم بیداری ایسی صورت حال کا نام ہے جس میں وطن عزیز کے تمام شہری جذبہ حق الوطنی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو قومی اکجیتی کے دھاگے میں باندھ کر اپنی قوم کو غیر ملکی طاقت سے آزاد کر کے اپنی حکمرانی قائم دے دیکھیں قوم پرستی چھو روچ کے ازباب یہی تھے کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں اپنے آپ کو ان کے چنگل سے آزاد کرانا اپنے آپ کو ان سے بچانا اور حب الوطنی کا سبا شہریوں کے دلوں میں دالا گیا قومی اکجیتی کے دھاگے میں باندھا گیا لوگ کو آپ سی بھائی چارے کی تعلیم دی گئی محبت کی آپ سی بھائی چارے کی جس سے دیش مضبوط ہوگا اور غیر ملکی طاقتوں سے ہم آزاد ہوں گے اور اپنی حکمرانی قائم ہوں گے اس چیز پہ جو ہے زور دیا گیا تو یہی قوم پرستی کے ارود کے عوامل تھے آپ اپنے پوائنٹس میں بھی اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو سبخ نمبر بیس کی پسند آئے گا اور پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں شکریہ